دنیا کے انگر دو ہی بطن ہیں جو دین کے نام پر دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں پہلی مدینہ بنا براہ اور دوسری پاکستان خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں گزید ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس سلطنت کے جس محل وقوع کی طرف اشارہ کیا یعنی عرب سے مشرق کی طرف تو پاکستان ہی اس محل وقوع پر پورا اترتا ہے اس کے علاوہ یہ وہ سلطنت ہے جسے اللہ تعالی نے سب سے مبارک دن جمعہ المبارک کو سب سے پیارے مہینے رمضان المبارک میں اور سب سے عظمتوں والی شب نیرت القدر میں بنایا کیا یہ محض اتفاق تھا یا یہ اس جانب اشارہ تھا کہ پاکستان اللہ تعالی کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور یہ ریاست محض ایک حادثے کے طور پر وجود میں نہیں آئی ہے یہ محض ایک اتفاق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کا انتخاب ہے مقال اقبال کے وقت فرصت ہے کہاں کہاں ابھی باقی ہے نور توحید کے اکمام ابھی باقی ہے لیکن حضور نے خبر بھی ہوگا دنیا کے خاتموں سے پہلے کل روح ارضی پر نظام خلافت اللہ بن حاجم اللہ عقائق ہوگا یہاں سے فوجہ جائیں گی اور یہ جو یروشنب ہمارے ہاتھ سے نکلا اسے بازیات کو جو ہے وہ یہ کریں گی بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مستخبی ہے وطن کی فکر کر نادا مسیبت آنے والی میری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں